سر یہ تمام چیزیں نا آپ لوگوں نے گرفتاریاں دے کے دیکھیں لیکن ایک چیز پہ تو اگری کرتے ہیں نا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے سر انکوائری ہونی چاہیے جس پہ الزام لگتا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس میں میں آپ ہی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں سر اس میں سب شامل ہو سکتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کارون سے بالتر ہو سب سے پہلے مجھے بلائیں سب سے پہلے مجھے بلائیں ڈی جی این ایف کو بلائیں سیکٹری نارکوٹیکس کو بلائیں وہ تمام بریگیڈیرز کو بلائیں اور اس لیگل ٹیم کو بلائیں جس سے عدالت میں کیس لڑا تھا پھر قوم کے سامنے تمام ہیئرنگ دکھائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یوز اور اب یوز کیسے ہوتا ہے چھیک ہے چلیں سر اچھا یہ بتائیے گا آپ لوگوں نے یہ جیل بھرو تحریک بھی کر لی آپ لوگوں نے اسیملیاں بھی توڑ دی ہیں آپ لوگوں نے ستیفے بھی دے دی ہے آپ لوگوں نے پارلیمنٹ بھی چھوڑ دی تمام چیزیں ہو گئیں لیکن اس کے باوجود جرنل الیکشنز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ارلی نہیں ہو سکے اب تو پنجاب میں بھی الیکشنز آج نہیں ہوئے آج کی صورتحال تھی آپ کے پاس اب کیا صورتحال رہ گئے یہ الیکشنز کروانے کے لیے سیاسی حکمت ہے عملی سر دیکھیں نمبر ایک آئین موطل ہو چکا ہوا ہے چودہ میں ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ انٹرم گورنمنٹ کا کام کیا ہے ان کے طرح الیکشن کرانا تھا نا یہ کون ہوتے ہیں جو ابھی کر رہے ہیں یہ نہتے معصوم لوگوں پر جو انہوں نے گولیاں چلائی ہیں اس کا کون جواب دے گا جو ساٹھ بندی شہید ہوئے ہیں یہ املاک کو جو نقصان پہنچا ہے انہوں نے جو کی ہے اس قوم کے ساتھ تو یاد رکھیں we are committed کتنا کتنا ڈراما کر لیں گے کتنا ایکس کو ایکسین کر لیں گے دن بزن پاکستان کے مفادات پاکستان کی امیج عام آدمی کی عزت نفس لوگوں کے موہ سے نبالے چھی لی گئے ہیں ڈالر کس ریٹ پہ چلا گیا ہے یہ کیوں ہوا ہے خان جب اقتدار میں تھا اس وقت کیا سیچوئیشن دی اب کیا سیچوئیشن ہے سر وہ سامنے آپ کے بات اگر ہمیں ذرہ بر رتی بر بھی غیرت ہے ہم سایہ ملک ہندوستان ہمارے بارے میں کیا تب سے رہے رہے ایک خوددار قوم کی عزت نفس کو ان بے خیرتوں نے مجروح کی ہے اور یاد رکھیں انشاءاللہ بزناللہ کی لاتی جو ہے نا وہ یاد رکھیں وقت آئے گا آپ کے پاس کیا عزت عملی ہے وہ بات آپ کی بالکل درست ہے میں تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی وہ آپ کی بات درست ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں لیکن اس میں میں اگر آپ سے پوچھوں ہماری عزت عملی ہماری ایک دیکھیں مشاورت سنت امیاء اکرام ہے جو پارٹی چیئرمن اللہ ان کی زندگی میں بڑھ کر ڈالے اللہ میری بھی ان کو زندگی دے ہماری ٹیم پیٹھی بھی ہے پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی انڈویشنل لیول پر ہم پالسی میگنگ نہیں کرتے جو پارٹی پالسی ہوگی اس کے مطابق اور رہی بات اقتدار کی بات نہیں ہے پاکستان کے مفادات کی بات ہے عمران غان ان پاکستان یہ لازم و ملزوم ہے ہر کسی کے دل میں یہ بات اترچے کی ہے اور وہ لوگ جو کسی اور سوچ پر چل رہے ہیں آج ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس بھاگنے کے لئے تمام دروازے بند ہیں انشاءاللہ وہ نہیں بھاگ سکتے ہیں رانا سناللہ صاحب کی آج آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی وہ کہہ رہا ہے پاکستان تریک انصاف بینڈ کرنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں کیونکہ انہوں نے ثابت کر دی اب وہ ان کی پریس کانفرنس تھی ان کا ظاہر سی بات ہے یہ اندیہ تھا کہ آپ لوگوں کو بینڈ کر دیا جائے گا یور کومنٹس ہے اگر ہو گیا یہ تو دیکھیں میری بات سنے ایک شخص جس کے بارے میں ان کے اپنے پارٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کتنے قتل کیے قوم کی بیٹیوں کے موں میں گولی مارنے والا اس قوم کی بیٹیوں کے ساتھ ویلچیر سے بیٹیوں کو گسیٹنے والے یہ وہ لوگ ہیں گروں میں گس کے آج خواج آصف معافی مانگ رہا ہے ان کو پلس پتہ چل گیا ہے کہ جو انہوں نے قوم کی ماہوں کے ساتھ ماہ سامجی ہوتی ہیں عثمان ڈار کی ماہ صرف عثمان ڈار کی ماہ نہیں ہے وہ ہم سب کی ماہ ہیں تو میں آج ان کو بتانا چاہوں یہ ہوتے کون ہیں یہ سیسیلیر مافیا یہ بتائے گا کہ آئین اور قانون کیا چیز ہے ان کو بولنے دیں ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا انہوں نے تو سپریم کورٹ کا مزاد بنایا ہوئے ججز کے ساتھ کی کیا کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام صرف ایک ہے اور وہ خوف و اعراض پہلانا اور ان کو یہ جس کو برگر فیملی کہتے تھے نا ممی ڈیڈیز ان کو لکھ پتا گیا ہے ان کو انشاءاللہ آگے پتا چلے گا اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں ہمارا صرف جینا مرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس ملک کے خواہد ہے آپ لوگوں نے ایک نئی دور آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ آپ نے ابھی آج کا سارا معاملہ تھا کہ خان صاحب نے کہا تھا لوگ باہر نکلیں اور اپنی ہی گلی کے سامنے آپ یہ پلیکارڈز بنا لیں کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ سار یہ بتائیے گا اب چونکہ پنجاب میں تو انتخابات نہیں ہو رہے کل سے ایک اور زیادہ سے بعد ایک کیس کی سمات شروع ہوگی جو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے ڈالی ہوئی ہے نظر سانی کے والے سے کنٹیمٹ کی پروسیڈنگز کے والے سے ہوں گی نہیں ہوں گی دیکھیں جی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں یہ رادر دن اپنی اوپینین دینے کے چکر میں نا نہ میں پڑھتا ہوں میں صرف ایک بتانا چاہوں الیکشن کے بارے میں تو یہ کہا گیا تھا نا کہ فوج اوکوپائیڈ ہے ملک کے آلاد بڑے خراب ہیں تو آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت پجاب اور کے پی کے میں فوج کو بلانا پھر یہ جو جس طرح ریسورسز کو تباہ کیا جا رہا ہے اس ملک کے پیسے کو لوٹا جا رہا ہے اور ابھی جس طرح سے پی ڈی ایم کو اسلام آباد میں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے اس ملک میں یہ کیا میسیج دیا جا رہا ہے ہم ultimate end objectives پر فوکس کرنے کے بضائے ایک چیز پر فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالدستی ہو اس ملک کی سالمیت ہم سب پر فرض ہے اس ملک کی سلامتی اس ملک کے مفادات عوام کے مفادات ظلم کے آگے کھڑے ہونا یہ میرے اللہ اور اللہ کے محبوب کا حکم ہے ہم کھڑے ہیں ڈٹے میں ہر قربانی دینے کیلئے تیار ہے لیکن یہ ہمارا ایمان ہے ہماری بنیاد ہے ہماری ہر چیز ہے انشاءاللہ رول اور لاؤ کی آپ بات کرنا ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن سر ہی بتائیے کہ خان صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سکتہ مجھے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا اور ان کو یہ بھی بات بولی ہے کہ اگر دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا سر یہ بتائیے کہ میں پھر شہریار آفریدی صاحب کو دیکھوں کہ پھر وہ باہر نکلیں اپنے لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کو رکے ہیں جو کئی شر پسندی پھیلا رہے ہیں جو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو بقاعدہ طور پر آیتی ہے پلانٹڈ تھا تو سر امیش تو آپ کا خراب ہو رہا ہے تو پھر آپ ایسے لوگوں سے نا 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 بیس خراب نہیں ہو رہا نیتو دیکھیں آپ انسان سے چھپا سکتے اور جھوڑ بول سکتے اور رب سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے یاد رکھیں اللہ الحق ہے اللہ نیتو پر فیصلے کرتا ہے آپ کس کو ڈیسیز کر رہے ہیں میں عوام کے بیچ میں تھا عوام کے بیچ میں ہوں اور عوام کے بیچ میں رہوں گے انشاءاللہ صرف ایک چیز بتاؤں ہمیں کسی بقواس یا خلاصت میں نہیں ڈوبنا جب میرے لیڈر کو تین گولیاں لگی تب نہیں نکلے تب گراو جلاو نہیں ہوا آپ کو پتہ ہے بہترمہ بن نظیر بھٹو شہید کے بعد چار ہزار سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا جراو گراو ہوا کیا نہیں ہوا ہم صرف ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کو پروٹیک کرنا پاکستان کے جان و مال کی حفاظت پاکستانی عوام کے جان و مال کی حفاظت یہ ہم سب پر فرض ہے اور قانون اور آئین کی پاسداری لیکن یہ جو امپورٹڈ ریجیم بیٹھا ہوئے تو غیروں کے شاروں پہ ہیں انہوں نے جو کشمیر کے نام پہ کیا پاکستان کے مفادات قوم کی بیٹھیوں کے ساتھ کیا کوئی شرم خیرت ہے ہمارے روایات بطور مسلمان بطور پنجابی سندھی بلوچی پتھان گلگت بلتستانی کشمیری جو بھی سوچ ہے کبھی تصور نہیں کر سکتے عورت ذات پر ہاتھ اٹھانا کبھی تصور نہیں کر سکتے قوم کی بیٹھیوں کو گشیٹنا کبھی تصور نہیں کر سکتے قوم کی بیٹھیوں پر دھنڈے برسانا کبھی تصور نہیں کر سکتے کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا یہ کونسی سوچ ہے یہ کیا جنہوں نے اس ملک پہ یہ کس نیوچ پہ یہ چلے گئے ہیں یہ اتنا کوئی گر سکتا ہے اور اب مدرس کے بچوں کو نکال کے ان پہ سیاست کیلی جاری ہے اتنی ان میں ان کی اوقات ہے یا ان کے پاس اخلاق کی جورت ہے تو الیکشن آئین اے مقابلہ کریں ادھر سے تو بھاگیں الیکشن میں لڑنے کی سب پارٹیاں تمام نام نحاج جمہوری طاقتیں ایک ہیں تمام ڈیموکریٹس بڑے بڑے دعوے کرنے والے جن کی دولتیں باہر ہیں باہر سے بیٹھ کے سازشے کرتے ہو مرد بنو مقابلہ کرو میدان میں آو اور سب سے بڑی بات رینجرز کو استعمال کر رہے ہو فوج کو استعمال کر رہے ہو پولیس کو استعمال کر رہے ہو یعنی اقتدار کے نظر میں اگلوں کو دھرا رہے ہو یاد رکھیں وہ پاکستانی ہے اور پاکستانی قوم نے اہل کی ہے کہ اس دفعہ بہت ہو جا حق اور سچ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ